علیوی اگلا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوت شدہ ماباب اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ قربانی کے دنوں میں چاند کریٹیکل کوسٹنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسٹن بھی ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامعہ تنمزی اور سن نبی دعوت سے کہ مولا علیہ وآلہ وسلم ہر سال دو مینڈے قربان کرتے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ دو مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ اہلی میرے بعد بھی تم نے ایک مینڈہ میری طرف سے قربان کرنا ہے تو ایک میں اپنا کرتا ہوں ایک نبی الاسلام کی طرف سے کرتا ہوں اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سماح کی تصریح نہیں ہے امام تنمزی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرہ کوئی نہیں کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نکل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ تو صدقہ اور خرات تو کر سکتے ہیں نا میت کو تو سواب پہنچتا ہے صدقہ اور خرات کا مسئلہ سیونٹی فور میرا اس حالے سواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور پھر اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر گائے میں حیثانی ڈال سکتا وہ پورا بکرہ میت کی طرف سے دینا ہوگا اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اس حالے سواب کے لیے ہو رہا ہوگا باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی الاسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے تو یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیوی ہیں جو ہیں نبی الاسلام کی اس کونٹیکس میں ہے حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وسط دی تو جب کبھی کوئی مکروز کا جنازہ لائے جاتا تھا نا تو اس وسط سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا کرزہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اور جب مکروز کا جنازہ وسط کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم تو میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس کا کرز اتاروں یعنی آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کہہ کرتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لئے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ حق ہے رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر لیکن جب اس میں اس طرح کا وقت ہے تو میں اس کے روانی باپ کی حیثیت سے اس کا کرزہ خود اتاروں گا روانی باپ تو ہے نا امت کے صلاحات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آل کی طرف سے امت کی طرف سے تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر نضور کی طرف سے کر دیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹی میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دیں لیکن گائے میں نہ اس سے ڈالیں اللہ دا سے ایک بکرہ دینا چاہتا ہے ضرور دیں اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے امام عریفہ کے شاگرد ہیں امام عریفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے کہ پھر اس طرح گوشت خیرات کیا رہے گا باقی یہ ہماری جذباتی افلیشن ہے مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگایا نہیں ہے اور امت دونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے چلیں اگر آپ مولا علی والی عدیث سے کلی لیتے ہیں وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پر بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے اچھا اب آجیں یہاں پر اگر آپ کے عام امتی تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر وہ صورت الراف آپ پڑھ کے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں نبی الاسلام کا جہاں پر ذکر خیر آیا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے ون ففٹی سیون نمبر آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توراوت الانجیل کے اندر جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو برائی سے روکتے ہیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور جو خبیز گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں ظاہرہ شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خامخا کے بوجھ آپ پر ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو ان کے گردنوں میں توک پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں خامخا کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پر کسی بابے سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا راستے میں جتنے مظاہر ہیں دور سے یوں جوں کرتے جاتے ہیں یہ ان کی گردنوں میں توک ہیں نا اتنے ڈھرے ہوئے ہیں دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں تو نبی اللہ علیہ السلام نے سب جھوٹے خداوں کو سائٹ پہ کر کے ایک خدا کا تعروف کروایا اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں تک پوچھایا مَا بُاللَّا صاحبُكُمْ وَمَا غَوَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُو اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلا پاگے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ قرآن کی پیروی کرو اور رسول اللہ کی اس قاز میں جس قاز کے لئے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن جو تو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خدمے میں بھی کہایا اور یوم عرفہ کے خدمے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے کہا میں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں پھر تین دفعہ آپ نے گوا بھی کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا گوا رہنا یہ لوگ مان رہے کہ میں نے پیغام بچا دیا تو نبیل اسلام اس کو شہادت علم ناس کہتے ہیں اللہ کے گوا بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم لوگ یعنی اس تینسل میں پڑھے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ اسلام کے نام کا بکرا کرنے یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں میں اس کو فیل کر سکتا ہوں میں ایک ادنا سا انسان ہوں مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میرے لئے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے یا کوئی میرے لئے جھوک جاتا ہے یا کہ مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلاند کی ہے اس کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں یہ میں اسی کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پر کام کرنے والا اور میں اس کو فورسی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو وہ آگے بیچے پھرنے کے چکروں میں ہے تو مجھے تو وہ کچھ بھی کٹریبیوٹ نہیں کر رہا میرا بازو تو وہ بناوا ہے کہ جو ہم کاز کے لئے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کریں تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہلی بھئی میرے لئے دعا کریں میرے اندر سے اس کے لئے دعایں نکل رہی ہوں گی سیدھی سی بات ہے آپ جو لوگ بھی سوچل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن میرے دل سے دعا کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھامنیل بنایا اس کے لئے دعا میرے دل سے نکلتی پوری انسانیت کے لئے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشکبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑھ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرہ کرنا ہے نہیں کرنا کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرہ کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا اپنے کی یہ ہی نہیں ہے یہ کوئی سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ کی عزت کا کوئی بھی میار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو دیفنیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابودود اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن قبرہ البائی حکی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعید کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو جب میں مدینہ شیعی واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمائے سار اٹھا یہ کیا کر رہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پر بھی سجدہ کرو گے اور ان کا نہیں ہے رسول اللہ تو آپ فرمائے پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کا ڈگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا آپ دیکھیں کئی صاحب ہیں جو حضور کی فات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے بڑی دردناک حدیث ہے معاذ ابن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے ہیں اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ ہو تو تم میری قبر پہ آو گے تو انہوں نے کہا یارسل اللہ میں تو میں آپ کے آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا سر پوری زندگی انہوں نے قربانیے ساتھ دی تھی وہ تو زیادہ حق دار تھے کہ حضور کے ساتھ لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی قاس کے لئے ہم جا رہے ہیں حجات الوجہ کے موقع پر صحابہ اکرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام کچھ آیا جو قاسیہ یرموگ لڑنے کے لئے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنگلوڈ کر کے گئے ہیں کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں پر تو یہ آپ حضور کے نام کے جانمر دینے کی وجہ ہے نا سر حضور کے قاس کے لئے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جو نبی الاسلام کی ریکوائرمنٹ ہے جامعہ ترمزی بودھو میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمائے اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے حضور دعائیں دیکھے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر حجت الودا پہ آپ کی تلقین پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین قرآن اور علی بیت قرآن اور سنت آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کریں تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہے کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے چونکہ آپ پوری کائنات کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لئے نکالے گئے ہو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہو یعنی لوگوں کو نیکی کی طرح بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان تیسے نمبر پر ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلائے نیکی کے کاموں کی طرح برائے برائی سے روکے تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے یہ حضرت تیسے علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انساری اللہ تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پر کوئی فرود چین کھولنے کے لئے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے دین کے مدد کے لئے ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں اس کے دین کے مددگار ہیں تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قرمان کرنے کی بجائے آپ دین میں ان کے لئے مدد کریں اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں یہ ہے کام کرنے والا تو باقی ساری چیزیں تو سانوی ہیں باقی آپ اس سالے سواب کے اوپر مسئلہ سیمیٹی فور میرا دیکھ لیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ چکے ہیں بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے سالے سواب کی ساری شکلیں بیان کی ہیں تو اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے باقی وہ جو حدیثوں سے سارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں اور پھر زیادہ زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر تو یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے رسول اللہ کی طرح سے اور پوری امت کی طرح سے قبول کر لہذا پوری امت نور کرنے دی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح تو نہیں ہے تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے